موٹر ویڈ ریپ کیس کے بعد خواتین سٹان گن جیسے حفاظتی آلات خرید رہی ہیں اس نویت کے آلات رکھنا غیر قانونی ہے لیکن خواتین قانون کی کمزور بالدستی کو سمیدار قرار دے کر ان آلات کی خریداری کو ضرورت اور مجبوری سمجھتی ہیں اچانک سے اتنی بڑی نیوز انہوں نے بتا دیا میڈیا میں لیکن ایکشن نلیں گے وہ نہیں بتائیں گے پاکستان میں گزشتما لہور سیالکوٹ موٹر وی پر پیش آئے ریپ واقعے نے بہت سی خواتین کے ذہنوں میں سوالات کو جنم دیا ہے مارکیٹوں میں دفاعی آلات جن میں سٹانگن، ٹیزر، چاکو اور لوہے کے ڈنڈوں کی فروغ چند دکانوں کے علاوہ آن لائن بھی جاری ہیں سٹانگن کا پٹن دبانے سے اس میں ایسا کرن نکلتا ہے جو کسی بھی حملہ آور کو وقتی طور پر حواس باختہ کر دیتا ہے جبکہ اگر اسے زیادہ دیر تک جسم کے حساس حصو پر استعمال کیا جائے تو یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے سٹانگن، ٹیزر اور چاکو جیسی اشیاء رکھنا ان کی نمائش کرنا اور اس کا استعمال کرنا جرم ہے جس کے تحت مقدمہ بھی درجیا جا سکتا ہے ایسے آلات کو غیر قانونی طور پر رکھنے کی سزا تین سال تک قید کی صورت میں ہو سکتی ہے لیکن اگر معاشر محفوظ بھی نہ ہو اور دفاعی آلات بھی غیر قانونی ہیں تو عوام بلخصوص خواتین اپنا دفاع کیسے کریں گی؟